بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے ریحان خان ان کا سوال ہے آئرہ عزرین افیحہ عمل فرال یفرل رفاہ اسمین ازمین ان سب ہی نام کے میننگ بتا دیجئے پلیز چنانچہ آپ نے کئی ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے ان میں جو کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے صحیح ہے باقی اکثر نام ایسے ہیں جن کے معنی کتابوں میں موجود ہے یا اگر موجود بھی ہیں تو ان کے معنی بلکل بھی نام رکھنے کے لیے مناسب نہیں ہے چنانچہ ان میں جو آپ نے پوچھا ہے ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے صحیح ہے ان میں میں پہلے بتلا دوں ایک نام ہے عمل عمل کے معنی آتے ہیں امید آرزو خواہش تو عمل نام بھی معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں عمل نام رکھنا صحیح ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے اس میں رفاہ رفاہ جو لفظ ہے یہ رفاہ اس کے معنی بھی بہت اچھے ہیں رفاہ کے معنی آتے ہیں آرام چین سکون نیکی بھلائی وہ کام ہر وہ کام جس سے لوگوں کو آرام اور سکون ملے اس کو رفاہ بولتے ہیں تو رفاہ نام کے معنی بہت اچھے ہیں ان میں رفاہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام میں بہت خوبصورت نام ہے رفاہ کے اور عمل کے علاوہ جتنے بھی نام آپ نے پوچھے ہیں آئرہ ازمین افیہ اسی طریقے سے فرال یا فرل ازمین ازمین یہ جتنے بھی نام آپ نے پوچھے ہیں یہ تمام کے تمام نام معنی کے اعتبار سے بلکل صحیح نہیں ہے آئرہ جو لفظ ہے آئرہ کے معنی آتے ہیں بھینگی یہ بلکل بھی نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ازمین یہ ازمین لفظ بھی ہم کو کتابوں میں نہیں مل سکا اسی طریقے سے ایک نام ہے یہ نام بھی ہم کو کتابوں میں نہیں مل سکا افیہ یہ بھی نام کتابوں میں ہم کو نہیں مل سکا فرال یا فرل اس طریقے سے اسمین یہ جتنے بھی نام ہیں یہ تمام کے تمام نام بیمانہ اور محمل معلوم ہوتے ہیں کتابوں میں ہم کو یہ نام نہیں مل سکے اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر ان کو تلاش کیا گیا کافی تلاش کے باوجود یہ نام ہم کو نہیں مل سکے اس لئے یہ نام نہ رکھے جائے تو زیادہ بہتر ہیں ان کے بجائے دو نام اس میں جو آپ نے پوچھے عمل اور رفاہ یہ دو نام معنی کے اعتبار سے اچھے ہیں ان میں سے کوئی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ تمام کے تمام نام معنی کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی بالکل صحیح نہیں ہیں نہ تو کتابوں میں موجود ہیں اور اگر ایک آدھ لفظ کتابوں میں موجود بھی ہے تو اس کے معنی اچھے نہیں ہے نام رکھنے کے اعتبار سے اس لئے یہ نام نہ رکھے جائے میں بارخواہ اس کو اب اس سے پہلے بتلا چکا ہوں کہ نئے نام کے چکر میں ہم غلط نام کا انتخاب نہ کرے خدارہ نئے نام ہم کہاں سے تلاش کرتے ہیں معلوم نہیں ہوتا یہ نام ہم نہ رکھیں بلکل بھی نئے نام کے چکر میں نہ پڑے آج کل یوٹیوب پر بہت سے لوگ یونک نیم کے نام سے عجیب و غریب نام بتلاتے ہیں نہ کتابوں میں موجود ہوتے ہیں اور ان کے معنی اگر ہوتے بھی ہے تو کتابوں میں بلکل بھی صحیح نہیں ہوتے اس لئے آپ نئے نام کے چکر میں نہ پڑے کوئی بھی آپ کو نام رکھنا ہو اچھے معنی کا نام رکھیں یا اسے طریقے سے جو نیک خاتون گزری ہیں نیک لوگ گزرے ہیں انبیاء اکرام صحابہ اکرام ان کے ناموں پر ہم بچوں کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ باعث برکت ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم کو تو قیامت کے دن تمہارے ناموں کے ساتھ تمہارے آباؤ اجداد کے ناموں کے ساتھ پکار جائے گا تو اگر ہمارے نام اچھے ہوں گے ہمارے بچوں کے نام اچھے ہوں گے تو ساری دنیا کے سامنے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اچھی عزت ہوگی اور اگر نام برے ہوں گے تو ساری دنیا کے سامنے ہماری وہاں پر رسوائی ہوگی اس لئے نئے نام کے چکر میں ہم کوئی غلط نام کا انتخاب نہ کریں کوئی بھی نام ہو ہم صحابہ کے نیک نام نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کریں نئے نام کی وجہ سے غلط نام ہم نہ رکھیں فقط واللہ هو عالم